اگر آپ دلے کے مولچند اندر پاس سے ہو کر گزرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مولچند اندر پاس کے پاس پیٹرول سے بھرا ہوا ایک ٹانکر پلن گیا ہے یہ ایک آئل ٹانکر ہے اور اندر پاس کے آس پاس قریب 20 ہزار لیٹر پیٹرول پھیل چکا ہے یہ لیکیج ہو رہی ہے اس ٹانکر سے حادثے میں دولوں کے گھائل ہونے کی زکمی ہونے کی بھی خبر ہے سڑک سے پیٹرول اور ٹانکر کو ہٹانے کا فیلحال کام جاری ہے ٹیمز اس وقت موقع پر موجود ہیں اور اس روپ پر ٹرافک کیا باجہ ہی فیلحال روگ دی گئی ہے اس پر اور زیادہ ڈیٹیلز میرے سیوگی راجو راج دے رہے ہیں راجو اب تو ٹرافک اور بڑھنے کا وقت ہو گیا ہے تو ابھی کی کنڈیشن کیا ہے ابھی گاڑیوں کی لمبی کتار لگ گئی ہے مولچند سلائیوور کے ٹھیک پاس لگ بگ سارے چھے بجے کے قریب ایک ٹیل ٹانکر پلٹ گئی اور ٹیل ٹانکر پٹنے کے بعد ٹینکر کے اندر سے ٹیل کا کافی ماترہ میں رشاہ ہو رہا ہے لہٰذا پولیس موقع پر پہنچی اور پورا جو علاقہ ہے وہاں روڈ کا اسے کارڈن موس کر دیا گیا ہے جو گاڑیوں کی آواز جائی ہے اسے روپ دیا گیا کیونکہ ٹیل کا رشاہ کافی دور تک دو سو میٹر سے پہنچے جس کے چلتے ٹرافک کو روپا گیا ہے سلحال ٹرافک جام ہے اور جو گاڑی ٹینکر لگی ہے اسے ہٹانے کی کوشش چل رہی ہے تاکہ ٹرافک سموز شروع کی گلا چکہ آج دلی میں صبح سے باریس بھی ہو رہی ہے باریس کے وجہ سے بھی جام کی ستھی اور دوسرا یہ روڈ بلوک ہے جس سے گاڑیوں کی لمبی کتھار لگے گی ملکل یعنی کی ٹرافک مانجمنٹ جو ہے جو وہ آج کافی دکت کرے گا ڈیلی پولیس کے لیے بھی راجو لیکن ابھی کیا کرین بلا لی گئی ہے تاکہ ٹینکر کو جلدی ہٹایا جا سکے کچھ ٹیمز بھی ہیں اس وقت موقع پر کیا ڈلی پولیس کی ٹیم موقع پر ہے اور وہ جو ٹینکر ہے اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ سیل کا ریسہ ہو رہا ہے اس لیے کوشش کی رہی ہے کچھ ایسا نہ ہو کیونکہ جولن سیل پڑا تھے دوسرے گاڑیوں سے کہیں آگ کیسکتی نہ ہو جائے اس لیے بہت ساندھانی سے ٹینکر کو ہٹانی کوشش کی جا رہی ہے اور جلدی پولیس کے کہنا ہے کہ جلدی ٹینکر کو ہٹا لیا جائے گا تاکہ ٹریک کو اس موس کیا جائے ڈائیورجنز کہاں کہاں راجو ابھی کیے گئے ہیں اس روٹ کو لے کر کیونکہ ہیوی ٹرافک یہ رہتا ہے کافی ایریا کو جھوڑتا ہوا جو ڈائیورجن ہے مولچن سلایور سے پہلے جو ایک راستہ آسن پر جاتا ہے اُدھر ٹرافک کو ڈائیورٹ کیا گیا لیکن جن لوگوں کو دھولک ہوا جاتے ہیں جو لوگ پہلے فس گئے ہیں انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ جو آسن شاک ہے وہاں سے ڈائیورٹ کیا گیا ہے تو دو راستے جس کو ڈائیورٹ کیا گیا لیکن ابھی بھی وہاں پہ جان کے ستی اگر جو لوگ دھولک ہوا کے اور جاتے ہیں تو یہ مولچن سلایور کا جو راستہ ہے رنگ روڈ کا راستہ ہے اسی سکھوڑ کر بیکنبک راستہ کا وہ تناؤ کرے راجو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آشرم سے دھولک ہوا جو جاتا ہوا راستہ ہے وہاں یہ ٹینک کر پڑھتا ہے بلکل یہ مولچن سلایور ہے رنگ روڈ کا ہے مولچن سلایور کے ٹھیک ساتھ میں ہی جو نیت پڑھ گئی ہے وہاں پہ یہ ٹینک پڑھتا ہے تو جو لوگ دھولک ہوا کی اور جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ جانکاری دینے کے لیے راجو تے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی راستے کی تصویریں اور ساتھی زی نیوز آپ سے اپیل بھی کرتا ہے ریکویس بھی کرتا ہے کہ آپ اس راستے کو فیلحال اوائٹ کریں فیلحال اس راستے پر نہ جائے کیونکہ ایک تو ٹرافک کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے ڈائیورجن ہو رکھے اور تیل کا رساب ہو رکھا ہے تو کسی طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو اس کے لیے اعتحاد پولس اور ٹیم بھی برت رہی ہے تو آپ بھی اس اعتحاد کو برت سکتے ہیں اور اس جگہ کو اس راستے کو فیلحال آپ ابھی اوائٹ کر سکتے ہیں یہ آپ سے اپیل ہم کر رہے ہیں